اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں دو ہزار بائیس کی سب سے بیکار موویز کے بارے میں اور ان میں ایسے سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے رویل چھٹی سٹرلر رنویل سنگ کی موویز سرکس اس سے پہلے رنویل سنگ کی ایٹی تری اور جائش بھائی جوردار تو پھلاک ہوئی تھی لیکن اس ٹائم جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو سرکس کو ریلیز ہوئے تیس دن ہو چکے اور اس کا باکس افرس کلیکشن ہے فرصف اکیس کروڑ روپے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے دا لیجنڈری ٹیگر شروف کا وہ ڈیلاگ تو آپ لوگوں نے سن رکھاؤ گا چھوٹی بچی ہو گیا اس کا دوسرا پارٹ یعنی ہیرو پنتی ٹو اس مووی کی مین لیڈ میں بھی ٹیگر شروف ہے لیکن اس مووی کے اندر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار نوازو دین صدیقی کو بیکار ایکٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے تیسرے نمبر پر آتی ہے مسٹر ممی اور ریتیش دیش مک اکیلے ایسے ایکٹر تھے جن سے تھوڑی بہت کومیڈی کی امید بچی ہوئی تھی لیکن یہ مووی دیکھنے کے بعد ان کو ریزنز میں دیکھنا ہی اچھا رہے گا اس کی کہانی یہ ہے کہ اس کے اندر ہسبیڈ بیوی دونوں ہی پریگنٹ ہو جاتے ہیں اور ایک مرد جب پریگنٹ ہو جائے گا تو پہلی بار اس کو سوسیٹک اس طرح سے دیکھیں گی وہ بھی بیکار سکرپٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ لو بجٹ موویز ہی فراپ ہوتی ہیں لیکن یہ دوہزار بائیس کے اندر سب کے سب پیلے گئے تھے اچھے بورے سارے کے سارے کیونکہ پرباس کی تین سو کروڑ کے اندر بنی رادشام بھی فراپ ہو گئی تھی کہانی یہ ہے کہ پرباس ایک تانتریک ہوتا ہے اور یہ لوگوں کا ہاتھ دیکھ کر ان کی پدائج سے لے کر موت تک ساری کی ساری زندگی دیکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے سچا پیار کبھی بھی نہیں مل پاتا اور یہ موویز بھی اپنے اسی سچے پیار کے ساتھ ہی ڈوب چاتی ہے اوم ایک ایسی کہانی ہے بلکہ کہانی تو ہے ہی نہیں پہلے ہی سیکنڈ میں ایکشن ہے اگلے داس منٹ میں ایکشن ہے ایٹانوال میں ایکشن ہے کرائی میکس میں ایکشن ہے اینڈنگ میں بھی ایکشن ہے اور اسی ایکشن کے ساتھ کب مووی آئی اور کب چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا ایک ویلن ریٹرن کی مین لیڈ میں جان ابراہیم ہے اور وہ ایک لڑکی کی خاطر ہر اس لڑکی کو مارے جا رہا ہے جو کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیشنشیپ میں ہوگی اور وہ ارجن کپور کی گرل فرنڈ کو مار دیتا ہے پھر ارجن کپور جان ابراہیم کو مارنے میں لگا رہتا ہے لیکن آخر کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کی وجہ سے سب ہی کو مارے جا رہا تھا وہ لڑکی اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے بیکار موویز کی بات ہو اور اکشن کمار کی بات نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ دوہزار بائیس کے اندر اکشن کمار نے بیک ٹو بیک پانچ فلافل میں دی ہیں بچن پانڈے ایک ایسا گینگ سٹر ہوتا ہے جو کہ اپنے دشموں کو مار دیتا ہے کار دیتا ہے جلا دیتا ہے پہاڑی سے پینگ دیتا ہے اور اس کی اپنی بھی ایک سیمپتھی والی بیک سٹوری ہوتی ہے جس میں یہ ڈاؤن کے لیے کام کرتا ہے اور ایک لڑکی کے لیے یہ اس کام کو چھوڑنا چاہتا ہے اور ڈاؤن اس لڑکی کو مروا دیتا ہے تو اکشن کمار اس ڈاؤن کو اپنی ٹیم کے ساتھ ہی آخر کے اندر مار دیتا ہے یہ تھی آرٹ ٹچنڈ ڈاؤن کی کہانی یہ تھی میری لسٹ 2022 کی بیکار موویز کی اور آپ کی کیا کون کون سی لسٹ ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزا آیا ہو تو سبسکرائب تو کار ہی دینا ہے اس چینل کو